وہ شخص جس نے ساڑھے نو سو سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت نے توحید کا کام کیا اس کے باوجود گنتی کے سیونٹی ایٹ یا اسی کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے گریجولی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برسنا شروع دونوں طرف سے وہ عذاب کی جھکڑ میں آئے حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی ذات میں آیا نور علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چٹ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا تو نور علیہ السلام نے کہا کہ آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ کسی کو پناہ نہ دے جس کی ڈومینٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے رسول نہیں تھے اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے وہ رسول بھی ہوتے ہیں جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا تو پھر منی اسرائیل کو ازاد کروایا سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمعے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سور نوح جو ہے یہ قرآن حکیم میں اس اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے کہ یہ ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہے اور یہ پوری کے پوری صورت سینٹرڈ اراؤنڈ ایک شخصیت کے ہے سیدونا نوح علی نبینا وعلیہ السلام سور نوح کے اندر آپ کو ایک پیغمبر کا درد نظر آئے گا وہ شخص جس نے ساڑھے نو سو سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا اس کے باوجود گنتی کے سیونٹی ایٹ یا اسی کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ جو تیرا وعدہ ہے کہ تُو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیے جائیں سورہ ہود کے اندر بھی سیدنا نو علیہ السلام کی قوم کی جو برے عمال ہیں پھر ان کے اگینسٹ اس قوم کی تباہی کا ذکر آتا ہے اب وہ تفصیلات تو اس صورت کے اندر موجود نہیں ہیں جس میں نو علیہ السلام الٹی میٹلی دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد ان کو ایک الٹی میٹم دے دیتے ہیں کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ کے حضور دعا بھی کر دیتے ہیں جو دعا اس صورت میں بھی انشاءاللہ آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نو علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تندور ہے وہ پھوٹے گا یعنی سب سے پہلے تندور میں سے پانی کا چشمہ نکلے گا اور وہ یہ علامت ہوگی کہ اب یہ عذاب کا سزرہ شروع ہونے لگے ظاہرہ ایک دن میں تو سارا وہ تفانے نو نہیں آیا تھا گریجلی زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش برس نہ شکو دونوں طرف سے وہ عذاب کی جھکڑ میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا تفان بن گیا حتیٰ کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی اس کی ذات میں آیا نو علیہ السلام نے اس کو بڑی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں تو پہاڑوں پہ چٹ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا تو نو علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آج تو پہاڑ بھی کوئی پناہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ کسی کو پناہ نہ دے پہاڑ بھی ڈوب گیا اور وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے اوپر ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے اس میں انہوں نے یعنی کچھ چلیں اس میں کوئی ایسے سین بھی ہیں جو غیر اخلاقی ہیں اثر وائز اوورال انہوں نے یقین کریں کہ جو طفان نو فلم آیا ہے نا اور نو علیہ السلام کی کشتی بنانے کا واقعہ اور جس طریقے سے سلاب آتا ہے وہ لگتا ہے اس زمانے میں انہوں نے پہچا دیا چونکہ نو علیہ السلام ایک dominant personality ہے اس حوالے سے کہ جتنے بھی اسمانی مذاہب ہیں چاہے وہ جیوز ہوں گریسچنز ہوں مسلمان ہوں سب کے سب ان کو ایک respectable personality کے طور پر مانتے ہیں تورات کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے اور باقی کی ساری نسل انسانی پھر نو علیہ السلام سے ہی آگے چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا ارسلنا نوحا الى قومی بے شک ہم نے بھیجا نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ان انذر قومک من قبل کہ وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس سے پہلے کہ ان پر وہ نازل ہونے والا دردناک عذاب آ جائے جب بھی کوئی رسول مبوس ہوتا ہے اس کا انڈ ریزلٹ پر یہی ہوتا ہے کہ رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا ہے ایک بڑا عذاب تو قیامت کے دن آنا ہے جن لوگوں نے دنیا میں شرک کی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا اللہم اجرنا من النار تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت تمام کرنے کے لئے جو سورہ نساء میں بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انبیاء کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا تاکہ قیامت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اخلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ میں اس کی دعوت قبول کرتا رسولوں کے آ جانے کے بعد تو اسی کی کانٹینیوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اس قوم میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا تھا جو ان کو ڈر سنائے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف اَنِعْبُدُ اللَّهِ کے عبادت کرو اللہ کی وَتَّقُوْا اور اس سے ڈرو وَأَتِعُونَ اور میری پیروی اختیار کرو یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُتْ تَاغُودُ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبوس کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو تاغوت ہیں ان کی نفی کرو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت بھی اللہ کی کرو اور عبادت ہے ٹوٹل او بیڈینس کا نام اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں سوائے چاند ایک فانیٹکس کے جتنے لوگ ہیں وہ یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں سپریم بینگ کہہ کے سوپر نیچنل ایلتھارٹی کہہ کے مان لیں کوئی بھگوان کہہ کے مان لیں کوئی گوڑ کہہ کے کوئی خدا کہہ کے کوئی اللہ کہہ کے اللہ کو تو سب ماننے اللہ کی بھی ماننی ہے وہ ہے اللہ کی عبادت ٹوٹل او بیڈینس کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے لیٹڈ ہو چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے لیٹڈ ہو تو اللہ طرف ماتا ہے نوہ علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقویہ اختیار کرو اس سے ڈر جاؤ وَأَطِعُونَ اور میری پیروی کرو جو رسول ہوتا ہے نا جی وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے اور جب رسول مبوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریعیلٹی میٹم بھی آتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ برباد کر دی البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے دنیا میں آتے ہیں ان سے پہلے جو شریع چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا جس کی ڈومینٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے رسول نہیں تھے اسی لئے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادربائس تم تباہ و برباد کر دی جاؤ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے اباؤ اجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام اجمائین ان کو اللہ تعالی نے اسی دعوت کے ساتھ مبوس کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی دوحید کے اوپر کاربا کرنی اسی لئے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے یہ نہیں آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادسہ جو روایتوں میں آتے بعد میں مسلمان ہو گیا اس کے انڈر انہوں نے ایزے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ میں ادھر آکے بیٹھوں گا میں خدا کے رپریزنٹیٹیو ہوں اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تملیق کا کام کرتے رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ حیکل سلمانی میں ٹیمپل آف دسولیمن میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تملیق کا کام کرتے تھے حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے وہ رسول بھی ہوتے ہیں جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا تو پھر منی اسرائیل کو ازاد کروایا فیرون سے یقفل لکم من ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو گناہوں میں سے گناہوں کو یعنی ٹوٹلی نہیں یعنی ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ اس کی طرف رجوع لاؤ گے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا وَيُوَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّ اور تمہیں وہ محلت دے گا ایک مقررہ میاد تک یعنی جو دنیا میں زندگی اللہ نے دی ہے وہ اتنی محلتوں میں دے گا برتنے کے لئے اِنَّا أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا وقت اجل کا وقت مقرر آ جاتا ہے لا يؤخر تو وہ تاخیر میں نہیں پھر پڑتا لَوْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے یہ تو ان کی بنیادی دعوت پہلی چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اب حضرت نوح علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوتا ہے یہ نوحہ لفظ کوئی برا نہیں ہے اگر اس کے اندر وہ ماتن والا معاملہ نہ کیا جائے میں نے الموجم القبیر تبرانی سے صحیح سنت کے ساتھ روایت اپنے کربلا والے رسیچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ جو ہماری ماں ہیں یعنی نوی الاسلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں خود ہوئی ہیں الموجم القبیر تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ 2867 نمبر ہے روایت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے خود جنات کو سیدہ ام حسین ابن علی پر نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے یعنی جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو انہوں نے جنات کے رونے کی آواز سو گئی بارل جو اب اس قسم کا آج کل جو مروجہ نوحہ ہے جس میں یعنی غلوف سے بھی کام لیا جاتا ہے اور اس میں شریعت کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے وہ تو غلط ہے اب نوحہ شروع ہوتا ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا عرض کی نوحہ نے اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا دعوت دی دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی اب ساڑھے نو سو سال کی مشکت ذرا ذہن میں رکھیں ساڑھے نو سو سال فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا تو میں نے جوجو ان کو دعوت دی اس سے ان کی سرکشی میں ہی انکار میں ہی اضافہ ہوا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعْهُمْ فِي آذَانِهِمْ جب میں نے انہیں بلایا تیری طرف تاکہ تُو ان کو بخش دے تو انہوں نے ہر بار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ظاہری طور پر بھی ٹھونستے تھے اور ویسے بھی جس کو کہنا ہے بطورے بن جانا بات کی طرف توجہ نہ دینا وَشَوْثِيَابَهُمْ اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کپڑے کے اندر کر کے چھپا لیتا ہے اس طریقے سے وہ میری دعوت سے دور بھاگتے رہے وَأَصَرُّ وَأَصَرُّ وَسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَ اور وہ اڑ گئے اور پرلے درجے کے متقبرین میں شمار ہو گئے یہ دو الفاظ ہیں ایک ہے اسرار سواد کے ساتھ یہ آگیا ادھر اور ایک اسرار ہوتا ہے سین کے ساتھ جو سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے نا وہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اسرار کیا ہے اس کو کیا ملنم؟ بڑا زور لگایا ہے اور ایک سین والا اسرار ہوتا ہے جو ڈاٹر اسرار سام والا اسرار ہے وہ یعنی خفیہ بات کو کہتے ہیں ہم سررن اور جہرن زور اثر کی نماز سرن ہے اور مغرب اشاء اور پجل جہرن ہے تو وہ کہتے ہیں خفیہ بات کو وہ سین والا اسرار ہوتا ہے اور جو سواد والا اسرار ہے وہ ہوتا ہے اسرار کرنا بات میں زور ڈالنا اب مزے کی بات ہے اس صورت میں یہ دونوں اسرار آ رہے گئے ڈاٹر اسرار سام والا اسرار بھی آئے گا اور عام اسرار والا اسرار بھی آئے گا وہ تو آ گیا کہ میں نے ان کو یعنی وَأَصَرُّ وَسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَ وہ پرلے درجے کے متقبرین بن گئے یعنی اڑے رہے اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے اسرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گھمرائی میں رہیں گے فُمَّ إِنِّي دَعْتُهُمْ جِهَارًا پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیاں بھی بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا فُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَصْرَرْتُ لَهُمْ اسرارًا پھر میں نے انہیں سرعام بھی سمجھایا اور چھپ کے چھپ کے سی بھی سچائی کی تلقین کی یہ اسرار آ گیا یہاں پر سین والا اعلانیاں بھی سمجھایا چھپ کے بھی یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو یعنی ابھی وقت ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اگر تم اس کی تابع فرمان بنتے ہو تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے مُسْلَہ دھار بارش نازل فرمائے گا اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا آپ تو ہم عادی ہو چکے میں یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ بارش کی کیا امیت ہے انسانیت کا سارے کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے بارش نہ ہو تو فصلے نہیں اگ سکتی تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا تمہیں یہ نہیں کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراد کا سارا سمان بھی مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگری ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا وہ تمہارے لیے باغار بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی یعنی دنیا میں بھرتنے کا سمان یہی ہے نا یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چونکہ اس لیے ہمیں ڈریکٹلی انوالمنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پوٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف کسان ہے جو ڈریکٹلی پوٹ کر رہا ہوتا ہے باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انڈریکٹلی ہم اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زمینوں میں حالتوں نہیں چلا رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہم گندم خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہم حالی چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جس رقم سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس رقم کو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کام میں لگا کے کسی نے نوکری کے ذریعے کسی نے مزدوری کے ذریعے کسی نے فری لانسنگ کے ذریعے وہ سارے کے سارے معاملات حاصل کی ہوتی ہے دولت اور وہ ہم خرچ کر کے آلو پیاز سبزی دالیں گندم خریدتے ہیں ہم ڈریکلی تو حالی زمین میں چلا رہے ہوتے ہیں لیکن ان ڈریکلی وہی ایفرٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو بارٹر سسٹرم ہوتا تھا اب تو کرنسی والا معاملہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے تو اس لیے یہ بعض وقت ڈریکلی ان چیزوں کو امیجن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بارش کی زمینوں کی فصلوں کی باغات کی نہروں کی کیا امپورٹس ہے یہ تو ان سے پوچھیں جو ڈریکلی اٹیچ ہیں ویسے تو ہم بھی اٹیچ ہیں انڈریکلی لیکن چونکہ ہم تک وہ ایفیکٹ نہیں پہنچ رہا اس لیے پتہ نہیں چلتا یہ تو گندم جو ہے وہ گندم اگر شارٹ ہو جائے مارکیٹ کے اندر تو جناب یہ سنیارے کیا بیٹھ کے سونے کی ڈلیاں کھائیں گے یا جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں تو وہ کپڑے کی ٹاکیاں کٹ کٹ کے کھانے شروع کر دیں گے آدم پڑ دیں گے سب کو پھر ان کو بتا چلے گا یہ نیری نظام کیا ہے یہ ڈیم کیوں ضروری ہے بارس ٹائم کیوں ضروری ہے اگر نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے لیکن ڈریکٹلی اس کے افیکٹی وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت افیکٹی ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے ادروائز یہ ساری کے ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان ترقی کر گیا تو آپ انسان نے مٹی کھانا شروع کر دی ہے یا انسان نے لوہا کھانا شروع کر دی ہے آج سے دس ہزار سال پہلے کا انسان بھی گندوں کھاتا تھا چاول کھاتا تھا مچھلی کھاتا تھا آج کا انسان بھی کھاتا تھا فاسٹ پوڈ میں بھی آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ زمین کی اجناس ہی ہوتی ہیں انہی کو مختلف مارڈن فارمز کے اندر پیش کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ سموسہ بھی کھا رہے ہیں تو ڈریکٹی تو آپ کو نہیں لگا کہ سموسہ زمین میں سے ہوتا ہے لیکن سموسہ زمین میں سے ہوتا ہے سموسے کے اندر جو کچھ ڈال رہے ہیں وہ سب کچھ زمین سے نکلا ہو اس کے اندر اگر مرس ڈال رہی ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے اس میں آلو ڈال رہے ہیں وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے اور اس کا جو بار کا خال ہے بیسن کے ذریعے وہ زمین میں سے ڈال نکلی ہوئی ہے جس کو کوٹا گیا وہ بھی زمین سے آ رہا ہے جس تیل کے اندر اس کو آپ بھون رہے ہیں وہ بھی الٹی میٹلی زمین سے آ رہا ہے چاہے وہ بناسبتی ہو یا کنولا ہو یا کوئی بھی ہو الٹی میٹلی سورچ جو ہے وہ انسان کا وہ زمین ہے تو جب بندہ تفکر کرتا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت کا بتا چلتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارَ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَ حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی واقعی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکیشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعرف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعرف نہیں یا اللہ کا تعرف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتا چاہتا ہے جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے حضم ہو کے اپنے جزوے بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو اور پھر ہر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو سوئے بغیر اگلے چوبیس گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا پشاب اور نیند جوڑی ہوئی ہے وہ انسان کتنا کمزور ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جس کی بزرگی کا لوگ راہ گلابتے ہیں وہ ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے بتائیں کھانے پینے سے پشاب سے اور نیند سے ویسے آپ کو ضرور کانیاں کو کراتے رہیں جی اتنے سال سے کوئی نہیں سویا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو وہ کانیاں آپ بیان کرتے رہیں یہ انسان کی بیسک نیندز ہیں اس کے بغیر انسان آگے پرفارم نہیں کر سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے آیت القرصی میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ انسان کی کمزوری ہے کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے پشاب انسان کی کمزوری ہے اور سب سے بڑی کمزوری موت ہے اور اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری نہیں خود سے قائم ہے خود سے زندہ ہے ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے تو جب یہ تعرف ہونا اللہ کا اور انسان کی کمزوری کا پتہ ہو پھر آپ کسی بزرگ کو بڑے سے بڑے بھی بزرگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں جس طرح عام انسان پشاب نہیں روک سکتا وہ بھی نہیں روک سکتا جس طرح عام انسان اپنے آپ کو نین سے بینیاز نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا جس طرح عام انسان کھانے پینے کا محتاج ہے وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے جس طرح عام مندہ بیماری اور پریشانی کے اندر دوائی کا محتاج ہے وہ بھی محتاج ہے یہ علاقہ بات ہے کہ آپ کو جب پریشانی ہوتی ہیں تو آپ کو وہ تعویزات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور مظہرات کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آگا خان لے جاتے ہیں یا شفاہ لے جاتے ہیں آج تک آپ نے کوئی بزرگ دیکھا ہے کہ بیمار ہوا اور اس کے مریدین اٹھا گے کسی دربار پر لے گئے ہوں تو اپنی اکنوں سے بھی ذرا کام لیں مہنگے ترین ہسپیٹنس میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں تو پھر لوگوں کانیے کراتے رہتے ہیں باقی کانیے کروارے ہوتے ہیں ان کے جب پشاپ بند ہوتے ہیں جب ان کے بائی پاس کا وقت آتا ہے جب ان کے گردے فیل ہوتے ہیں جب ان کے میدے خراب ہوتے ہیں تو کسی مزار پر نہیں کوئی جا رہا ہوتا سب کے سب ہسپیٹنس میں جا رہے ہوتے ہیں ان ہسپیٹنس میں جن کے ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ پچاس ہزار کسی کا ساٹھ ہزار کسی کا ایک لاکھ روپے تک بھی ہوتا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بھوک مار دیں گے تو اپنے اوپر بھی بھوک مار لیا کریں چلے کسی سے مروار لیا کریں تو انسان بڑا کمزور ہے اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا پھر وہ نو مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹی میٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا اس میں چار مہینے کے بعد اس میں روپی پھونکی گئی پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے کوئی سکھا سکتا ہے اسے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا ہے اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے آپ جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں یہ جو چوزے مرگیوں کے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈے سے وہ نکلتے ہی دانا چکنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ پانی پینا ہے ان کو طریقہ پتا ہوتا ہے مگر مش دیکھیں یعنی دنیا میں چند ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر